اسلام علیکم کوکنگ کرییشن اینڈ و لاؤگیک میں خوش آمدی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا امید ہے سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے تو جناب یہ دیکھیں کنسٹرکشن کا کام جاری ہے ان لوگوں نے باؤنڈری وال لگائی ہوئی ہے تاکہ بچوں کے سارے جھولے جو ہیں وہ اتار کے سائڈوں پر رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں بچوں نے اپنی مرضی کے جھولے بنائے ہوئے ہیں اپنی مرضی سے ان کو یوز کر رہے ہیں سب بچے اور کھیل رہے ہیں سب کیا کریں بچوں کی کھیلنے کی بھی یہی جگہ تھی تو جناب سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگیں تو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اور میری ویڈیو انجوائی کرتے ہیں یا نہیں وہ یہ بھی مجھے ضرور بتائیں جی تو جناب ازان شروع ہوگی اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا اب ازان ختم ہو گئی ہے یہ دیکھیں بچے ماشاءاللہ سے انجوائی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے ارہا کی کچھ لاسٹ ایئر کی پکس نظر آ گئی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی کیوٹ اور چھوٹی سی ہے پچھلے سال بہت چھوٹی تھی اب دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنی ایکٹیو اور کتنی جو ہے وہ شرارتی ہوئی ہوئی ہے ہر ٹائم اس کی شرارتیں جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور آپ لوگ میری ویڈیو انجوائے کرتے ہیں میں نے پوچھا تھا تو پھر ضرور مجھے بتائیں اور آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ضرور شیئر کیا کریں کمنٹ سیکشن میں آج کے ریسیپی سیکشن میں ہے لوڈڈ فرائز یا پیزا فرائز جو آپ اس کو کہہ لیں پیزا فرائز کے طور پر ہی اس کو میں جو ہے وہ بناتی ہوں اس کے لئے جو ہے وہ میں نے چکن بون لیس لے لیا ہے اور اس کو میں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لوں گی یہ تقریباً تین سو گرام چکن ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا اس کو میرینیڈ کر کے رکھیں گے یوگرٹ میں تھوڑی دیر کے لیے ہاف آر کے لیے یوگرٹ میں میں نے ہری مرچیں تھوڑی سی ایڈ کرتی تھی اب لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دیا اور ساتھ جو ہے وہ یہ چکن ایڈ کر دیا ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ سالٹ سرکہ ایڈ کر دیا پیننگر اور سالٹ ون ٹی سپون اور ساتھ جو ہے وہ کٹی ہوئی مرچ ون ٹی سپون اور تھوڑا سا خوشک دھنیا ڈال کے اس کو جو ہے وہ ہاف آر کے لیے میرینیڈ کر کے میں رکھ دوں گی اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پکاتے ہیں اور ساتھ باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بناتے دکھاتی چاہتی ہوں اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بہت ہی کم آئل میں میں بنا رہی ہوں فرائز بھی جو ہے وہ آئل کے بغیر ہوں گے دیکھتے رہیے گا انڈ تک اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان کے ٹیسٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جس طرح فرائز جو ہے آئل میں فرائے ہوئے مزیدار لگتے ہیں یہ ساس کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں چکن جو ہے وہ یوگرٹ پانی چھوڑے گا اسی میں چکن پک جائے گا اور ہمیں جو ہے وہ پانی ایڈ کرنی کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اس نے پانی چھوڑ دیا اب اس کو پانچ سے سات منٹ تک میں اسی لو ٹو میڈیم جو ہے وہ آنچ پہ فرائے کرلوں گی اور تھوڑی سی حلدی میں نے ایڈ کر دیا حلدی کے بغیر کلر بھی اچھا نہیں آتا اور یہ ترمیرک پاوڈر کا آپ کو بتا ہے کہ اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں یہ نیچرل جو ہے وہ انٹی بارٹک ہوتی ہے آپ کے واؤنڈز جو ہے وہ بڑی جلدی ہیل کرتی ہے انہر واؤنڈز ہوتے ہیں اس کو یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ ہمارا گل چکا ہے اور بلکل ڈرائے بھی ہو گیا ہے پانی اور بس اس کو میں سائیڈ پہ رکھ دوں گی اب آتے ہیں باقی پروسیجر کی طرف تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں سوس بنا لوں اس کے لیے میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون آئل لیا ہے جس میں میں دو ٹیبل سپون جو ہے وہ میدہ ڈال دوں گی میدے کو ہم اچھی طرح سے جو ہے وہ پکا لیں گے تھوڑی دیر ہلکی آنچ پہ لو فلیم پہ جیسے ہی تھوڑا سا میدے کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے پھر ہم جو ہے اس میں دودھ ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کو آپ ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں تو پھر جو ہے وہ لمپس نہیں بنیں گے اس میں اور لمپس نہیں بننے چاہیے یہ دیکھیں اس کا کلر ہلکا ہلکا چینج ہونا شروع ہو گیا ہے بس چار پانچ منٹ اس کو پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا اب اس میں میں دودھ شامل کروں گی ایک گلاس میں نے دودھ ڈالا ہے اور تھنڈا دودھ ڈالنا ہے اور ایک ہی دفعہ میں سارا ڈال دینا ہے اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تو پھر اس میں لمپس بن جائیں گے ایک ہی دفعہ میں ڈال کے اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو ہلا دیں اور تھوڑا سا پکنے کا ویٹ کریں پانچ سے سات منٹ میں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی ساس اس کی زیادہ جو ہے وہ ہائی فلیم نہ کریں بس میڈیم فلیم پہ ہی یہ بلکل ٹھیک رہے گی اس میں بھی وہ کٹی ہوئی میرچ اور تھوڑی سی بلیک پیپر اور تھوڑی سی تھوڑا سا نمک جو ہے وہ ہم نے ڈال دیا ساتھ جو ہے وہ چیز میں نے ایڈ کر دی اینڈ پہ جیسے ہی ساس ٹھیک ہو گئی اور اس کے بعد وہ ساس چیز جیسے ہی ملٹ ہوتی ہے پھر اس کو کرتے ہیں باقی اور یہ دیکھیں فرائز کی طرح میں نے پوٹیٹو کاٹ کے ان کو جو ہے وہ میں بوائل کر لوں گی تھوڑی دیر کے لیے جب ہافڈن ہو جائیں گے پھر ان کو نکال کے باقی ائر فرائر میں کروں گی اور یہ دیکھیں چیز ہماری ملٹ ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سے کتنی اچھی اور لنپس فری ساس بنی ہے بعد میں اس میں مکسٹ ہرپز جو ہیں وہ ایڈ کر دوں گی ان سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے پیزے وغیرہ میں یہ فاسٹ فوڈ جو بھی ہم بناتے ہیں مکسٹ ہرپز یا اوریگرنو صرف ہو تو وہ بھی بڑی اچھی لگتی ہے بس اس کو میں نے ائر فرائر کو دو تین منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیا تھا اور فرائر جب ہافڈن ہو گئے ہمارے ادھر وائل ہو گئے پانی میں تو اب اس میں میں نے ون ٹیبل سپون آئل ڈال کے اس کو مکس کر کے جو ہے وہ دس سے پندرہ منٹ جتنی دیر میں یہ فلی ککڈ ہو جائیں گے اتنی دیر اس کو جو ہے وہ میں ائر فرائر کو چلا دوں گی فیلحال میں نے دس منٹ کے لیے چلایا ہے چیک کر کے پھر بعد میں چلا دوں گی پانچ منٹ میں نے اور چلایا تھا اور میں آپ کو بتا دوں شملہ میرس بھی میں نے اسی میں ہی کاٹ کے تھوڑی سی رکھ دی تھی پانچ منٹ کے لیے تاکہ وہ بھی کک ہو جائے اس کو میں نے الگ سے فرائر نہیں کیا تھا یہ دیکھیں فرائز ماشیلہ سے بلکل ریڈی ہیں میں نے کہا تھوڑا سا توڑ کے دکھا دوں اس کے اوپر ہم چکن سپریڈ کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر ساوس سپریڈ کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے آپ ویجیٹیبلز اپنی مرضی کی جو بھی لگا لیں شملہ میرس میرس پاس آویلبل تھی انین مجھے اتنے اچھے نہیں لگتے پھر میں نے وہ نہیں ڈالے جس طرح پیزے میں آپ لوگ ویجیٹیبلز ہم اپنی مرضی کی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں کونز ڈال لیں ٹوماٹر پیاز آلیلز جو بھی آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے اور پھر چلی ساوس یا کیچپ جو آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے وہ ایڈ کر کے میں نے کیچپ ایڈ کر دی اور یہ دیکھیں ماشیلہ سے مزے کے فرائز ریڈی ہیں تو جناب آج کے ولوگ میں اتنا ہی ملیں گے کل انشاءاللہ ایک نئے ولوگ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ till then take care اللہ حافظ